بھائی صاحب آپ کے لیے صرف یہ پریشانی کی باعث نہیں ہے کہ آپ ہار رہے ہیں آپ کے لیے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پریشانی کی باعث کی بات یہ ہے کہ آپ کی پارٹی ایسا لگ رہا ہے کہ اتنے زوال کی طرف ہے کہ اختتام کی طرف جا رہی ہے آپ تو مقابلہ ہی نہیں دے رہے ہیں کسی کو شازیب دیکھیں جو آپ نے کہا ہے اس کی وجوہات بھی دیکھنی چاہیے ہیں کہ جو زوال آ رہا ہے جو ڈیفکلٹیز ایمگیم کے سامنے آ رہی ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں آفٹر ٹوڈی سیکنڈ جب ہم لندن سے الگ ہوئے اس کے بعد کے الیکشن میں ہمیں پچھلے الیکشن سے زیادہ ووٹ پڑے ساڑھے ساتھ لاکھ ووٹ پڑے تھے ہمیں اب آپ کراچی اور ایمگیم کا جو ایک قصہ ہے اس کو میں آپ کے توجہ سے عوام تک رکھنا چاہوں گا ڈے ون سے ہمارے ووٹ کو ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آج تک کی جا رہی ہے ہماری چودہ سیٹیں چوری کر کے پی ٹی آئی کو دی گئیں سینسس میں ہمارا ووٹ بینک ہماری پیپولیشن کو ڈسٹرپ کیا گیا اس کے بعد میں لے آتا ہوں آپ کو ڈی لیمیٹیشن پہ جہاں میرا ووٹ بینک ٹوٹ رہا ہے ڈی لیمیٹیشن کی گئیں اپنی مرضی کے حساب سے صرف ایمگیم کے ووٹ بینک کو توڑنے کے لیے الیکشن کے لیے آپ نے اپنی ووٹر لسٹ ڈسٹرپ کی صرف ایمگیم کے ووٹ بینک کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے اس کے بعد کوٹا سسٹم لے لیتا ہوں ان ساری چیزوں کے باوجود سات ووٹ جو ایمگیم کے پاس ہیں جو کراچی کا منڈیٹ ہے ہم نے اپنے کراچی کے ایشوز کے لیے ہی استعمال کیے ہم نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا پی ٹی آئی نے ڈیلیور نہیں کیا ہمیں پتا تھا کہ یہ چودہ سیٹیں چوری کر کے دی گئیں ہیں پی ٹی آئی کو اس کے باوجود ہم نے ایگریمنٹ کیا ساڑھے تین سال کچھ نہیں ہوا اس کے بعد ہم نے نون اور پیپلز پارٹی سے ایگریمنٹ کیا آج ہم پشتا رہے ہیں کیوں کہ ان کی جو بھی وعدے تھے وہ آج پورے نہیں کیے جا رہے پشتا رہے دوسروں نے یہ بڑا آسان کامیں چھوڑ دے میں کہاں جاؤں وہ ساری چیزیں اپنی جگہ مگر یہ دیکھیں آپ کہ کراچی کے ساتھ جو زیادتیاں کی جارہی ہیں کراچی کی جماعت تو ہے نا مینڈٹ تو کراچی کا یہ ہے نا ایم کیم کے پاس مگر اس کے ساتھ زیادتیاں کیا کی جارہی ہیں جسٹ ٹو بریک دی ووٹ بینک اور پھر دوسری پارٹیوں کو آپ کہیں کہ کراچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کے باوجود ملیر میں جو کہ کراچی کا حصہ ہے پیپلز پارٹی نے عمران خان کو ہرا دیا اور آپ لوگوں کو عمران خان نے ہرا دیا جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ کے انکشن میں آپ کا منڈٹ چین کی عمران خان کو دیا گیا تھا میں شازیب یہ اس کو ہار نہیں سمجھتا دیکھیں یہ ہار صرف ایم کیم کی نہیں ہے کسی بھی انگل سے جیت نہیں ہے سن لے نا یہ ایم کیم کی ہار نہیں ہے ساری سیاسی جماعتوں کی ہار ہے نوے پرسنڈ لوگ نہیں نکلنے ہیں ووٹ ڈالنے اتنے بڑے بیانیے کے بعد پی ٹی آئی کے پورے ملک میں بڑا بیانیاں چل رہا ہے اس کا کراچی میں ناکام ہوا ہے آٹھ پرسنڈ لوگ نکلنے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے یہ لمعہ فکریہ ہے یہ لمعہ فکریہ ہے کراچی کے لوگ تنگ آئے ہیں ایم کیم سے نہیں ایم کیم کو تو پھر ماف کر دیں گے بگر یہتنی دوسری جماعتیں جو ایم کیم کے ووٹ سے اقتدار میں آتی ہیں نہ پی ٹی آئی نے ڈیلیور کیا نہ پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا نہ پی مل این نے ڈیلیور کیا کراچی کے لوگ اس لیے فیڈ اپ ہیں کوئی نہیں نکلا کراچی کے لوگ نکلنے کیوں ووٹ ڈالنے ہیں کراچی کا حال دیکھیں نا آپ کراچی کا حال سکتیا ناس ہوا ہوا ہے ایم کیم کی وجہ نہیں ہے صرف یہ ایم کیم دیکھیں اقتدار میں رہی بھی ہے تو ایبسولوٹ پاور کبھی نہیں رہا ہے ایمکیم کے پاس میرے چار سال میئر کے میں نہیں ڈیلیور کر سکا کیا مرزا بھاب سب ڈیلور کر چکے ہیں کر سک رہے ہیں مگر کراچی کے ساتھ زیادتی ہے یہ ٹیکس پیئر کراچی کا ناراض ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ یہ ثبوت ہے پی ٹی آئی ناکام ہوئی ہے کل کے الیکشن میں آٹھ پرسنڈ لوگ نکل کے ووٹ ڈال رہے ہیں پی ٹی آئی کے اگر پی ٹی آئی ووٹر ٹرڈ آؤٹ کم ہے تو ایک پریشانی کی بات ہے بلکل پریشانی ہے مگر زیادہ پریشانی کی بات آپ کے لیے یہ ہے جو کم ٹرڈ آؤٹ ہے میری غلطی بتانے کیا ہے سنیں ایک سوال فریز کرنے تھے آپ پونے چار سال رہے تحریک انصاف کے ساتھ آپ نے کہا جی ہم تو کراچی کے عوام کے لیے ان کے ساتھ تھے آپ کہتے ہیں انہوں نے پونے چار سال دلیور نہیں کیا پھر آپ آگئے اس اتحاد میں جو کہ نون لیگ اور پاکستان پی بس پارٹی کا آپ نے کہا آپ اس اتحاد میں بھی پچھتا رہے ہیں تو جو پونے چار سال کا بیگیج ہے وہ نہ پی ٹی آئی پے کرتی نظر آ رہی ہے آمیل یاکت حسین صاحب کی سیڈ تھی وہ لوگ نکال گئے ایک سیڈ جو ڈپٹی اقبال صاحب کی تھی اس میں تحریک انصاف نہیں کھڑی تھی مگر تحریک انصاف نہیں کھڑی تھی میرا کنسر نہیں ہے میری پریشانی ووٹ بینک کی کراچی کا منڈیٹ ہمارے پاس ہے دیکھیں فارغ میں نہیں ہو رہا مکم فارغ نہیں ہو رہی ہے مکم کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں جو کراچی کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں جن کو ہم اقتدار میں لے کیا رہے ہیں میں پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں گیا تھا ایگریمنٹ میں کہ کراچی کے مسائل حل ہوں ہمارے مسنگ پرسنز بہار آئیں ہمیں سپیس ملے ہمیں وہ سپیس بھی نہیں دیا جارہا میرا منڈیٹ توڑا جارہا ہے چورایا جارہا ہے مجھے وہ سپیس نہیں دیا جارہا تم آپ ایمکم سے کیا ایکشپیکٹ کرتے ہیں ایمکم جس طرح سے ڈیلیور کر رہی ہے دوسری جماعتیں نہیں کر سکتی مجھ پہ جتنے آپریشنز کیے گئے ہیں آج تک دوسری جماعتوں پہ نہیں کیے گئے وہ مزید کا حصہ ہے ضرور مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے بغیر نہ تحریک انصاف کی حکومت چل سکتی تھی آپ نکلتے تو گر جاتے اور گر گئی آپ کے بغیر نہ یہ والی حکومت چل سکتی آپ نکل جائیں تو گر جائے گی مجھ ایسی مجبوری بتائیں کہ آپ کی کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اگر کوئی گرفتار ہوتا ہے تو اس کو بھی ریلیف مل جاتا ہے نون لیگ کے کیسز میں بھی ریلیف مل رہا ہے تو اگر آپ کو نہیں ملتا یہ آپ دیکھیں یہ کراچی کی عوام دیکھیں پاکستان کی عوام دیکھیں میں نے کراچی کے ایشیوز کے لیے پی ٹی آئی کو جوئن کیا کراچی کے ایشیوز ریزولف ہوں میں نے اس کے بعد نون کو جوئن کیا کراچی کے ایشیوز ریزولف ہوں اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ساتھ ووٹ جس جگہ کے لیے لگائے تھے جس کام کے لیے لگائے تھے وہ پورے نہیں ہو رہے تو یہ تو پاکستان کی عوام دیکھیں نا میں کس کے پاس جاؤں میں کس کے پاس جاؤں تین جماعتیں بڑی ہیں آپ جب اتنے اہم ہیں اور آپ کے ووٹ اتنے اہم ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ جو آپ کی رابطہ کمیٹی ہے وہ اتنی کمپرومائز ہے اتنی کمپرومائز ہے کہ آپ کراچی کے ایشیوز میں نے اس کی وجہ بتائیے نہیں نہیں اس کی وجہ بتائیے اس کی وجہ بتائیے ہم کمپرومائز نہیں ہیں ہمارا منڈیٹ توڑا جا رہا ہے چوری کیا جا رہا ہے میری پاپولیشن ختم کر دی گئی مجھے حلکہ بندیاں میری اس میں بیمانی کی جاری ہے جری مینڈرنگ کی جاری ہے کیا یہ اداروں کو نظر نہیں آتا میرے کیسز نہیں ختم ہو رہے ایم کیم کے تالی بجانے کے کیسز ایس 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 ہیں نیپ کے کیسز ساری جماعتوں پر ختم ہو گئے ہیں آپ کی مرضی سے بھی حلکہ بندی ہو جائے نا تو کل آپ عمران خان کو نہیں ہرا سکتے تھے آپ آمیلیاقت بلدیاں کی بات کر رہا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں ساری جماعتیں ہاری ہیں کل ساری جماعتیں ہاری ہیں کیونکہ کراچی کو ڈیلیور نہیں کیا میں تو ہارا ہوں میں تو اکشپ کرتا ہوں اس کی وجہ ہے بڑی طاقتیں جتنی گورنمنٹس رہی ہیں انہوں نے کیا کیا عمران خان نے مجھ سے وعدہ کیا کہ مسنگ پرسن نکلیں گے مجھے سپیس ملے گا ایک پولیٹیکل میرے آفیسز کھولیں گے نہیں کھول سکے جھوٹ بولا مجھ سے سارے تین سال اس کے بعد پی ٹی آئی نون سے ایگریمنٹ کیا پیپلز پارٹی سے ایگریمنٹ کیا یہی وعدہ انہوں نے کیے آج ان کے کیسز تو ختم ہو گئے ہیں مگر میں چھ سال سے کٹھرے میں روز کھڑا ہوتا ہوں جا کے ہر سیڈیلی میں عدالت میں ہوتا ہوں دیکھیں کراچی کے لوگ مجھے معاف تو کر دیں گے انہیں نہیں کریں گے کبھی بھی معاف کیونکہ میں کراچی کی بہتری کے لیے ان کو جوائن کرتا ہوں مگر حالی نتائج کو دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ آپ کی ان کے بارے میں غلط فہمی ہو اور اپنے بارے میں خوش فہمی ہو کہ کراچی کے لوگ انہیں نہیں معاف کریں گے اور آپ کو معاف کر دیں گے یہ ہو سکتا ہے کیونکہ حالی نتائج یہ بتا رہے ہیں اور دوسرا اگر آپ حکومت چلانے کے لیے بھی بہت زیادہ لازمی ہے اس کے باوجود آپ نہ کراچی کے لیے ڈیلیور کر پا رہے ہیں نہ پارٹی کے لیے ڈیلیور کر پا رہے ہیں میں ڈیلیور کیسے کروں گا سنیں پورا مینڈیٹ آپ نہیں ایکشپٹ کرو گے آپ جسٹریفائے کریں میری کانسٹوینسیز توڑیں گے آپ کراچی کو ساتھ ڈسٹرک میں ڈسٹریبوٹ کریں گے میرے ساتھ مجھے پولٹیکل سپیس نہیں ملے گی آپ ایمکوی ایم کوئی ٹارزن یا ایمکوی ایم کوئی سوپرمین نہیں ہیں ایمکوی جن مشکلات سے بائیس کے بعد سے آج سیاست کر رہی ہیں وہ ایمکوی جانتی ہے بہت مشکلات ہیں ہمارے سامنے یہ پاکستان کے عوام یہ دیکھیں مشکلات آپ نے پیچھے چھوڑی تھی علطاف حسین صاحب کو آپ نے پیچھے چھوڑا تھا آج علطاف حسین صاحب ان دونوں حلقوں میں جہاں پر ایک پیپس پارٹی اور اکمران خان جیتے ہیں یہ تو ادارے دیکھیں یہ تو ادارے دیکھیں میرا کام ہے کہ میں اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے آگے بھڑھوں آپ کراچی کے عوام کو میں نے انٹرپٹ کرتا آپ ایکسپلین کیجئے کہ آپ کی پارٹی اور کراچی کے عوام کو بتائیے کہ بھئی کامران ٹی سوری کو لگانے سے کیسے مضبوط ہوتی ہے دیکھیں اگر آپ کامران کی بات کر رہے ہیں کامران جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا کیسے ہو یہ ایشو نہیں ہے میرا ایشو یہ ہے میرے پاس ساتھ ووٹ ہیں کراچی کا منڈیٹ ہے میں کراچی کے ایشوز ریزولف کرنے کے لیے ساری بڑی سیاسی جماعتوں سے الہاق کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے ایشوز ریزولف ہوں ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے تین اچھے باتیں میں اس پہ جائیں نہیں رہا شازے میرے بیری پرائٹی یہ نہیں ہے اس سے کیا فیک پڑھ رہا ہے گورنر بن گئے وہ ہمارے دو منسٹرز بن گئے فرق نہیں پڑھتا تو کیوں اتنا اہم تھا آپ کے لیے عوضہ تو آپ کے لیے عوضہ اہم نہیں تھا عوضے میٹر نہیں کرتے میرا مینڈیٹ ایکسپٹ نہیں کیا جا رہا ہے مجھے پولٹیکل سپیس نہیں دی جاری اس سے تعلق نہیں ہے اس کا شازے کچھ الیکشن کا اس سے تعلق نہیں ہے